درنے میں موجود ہوں جہاں درنے کو نو روز ہو گئے ہیں اور پچھلے دنوں کی طرح اس دن بھی آج مختلف سیاسی سماجی شخصیار نے یہاں پر آ کر شرکہ درنے کے ساتھ ازار جگجیتی کی ہے بلخصوص ازاد کشمیر اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر چودری یاسین کے ساتھ وہ اپنے کافلے کے ساتھ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے شرکہ کے ساتھ ازار جگجیتی کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک پائنٹ پر گٹھے ہیں رائش ہماری پر تو کشمیری اس پائنٹ پر تمام کشمیری جماعتیں اور جو عوام ہیں وہ اس پر گٹھے ہیں آپ کے ساتھ ازار جگجیتی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو جو آپ نے مطالبات پیش کیے ہیں وہ ان کو فوری طور پورا کرے جبکہ انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون کے وزیر نے جو پچھلے دنوں مصطفیٰ بشیر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی مضمت کرتے ہوئے انہوں کہا کہ اس طرح کا بیان ان کو اس موقع پر نہیں دینا چاہیے تھا اس طرح ریاست میں انتشار اور نارکی پھیلی جاتی ہے پھیلائی جاتی ہے وزیر آزم وراجہ فیروک ایدر کو چاہیے کہ ایسے وزیر کو مصطفی کرے اور اپنی کابینہ سے باہر نکالے جبکہ عبدال مید بٹ جو قائم کام چیئرمین ہیں پچھلے دنوں بیمار تھے آج شرکہ ساتھ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ مقبول بٹ شہید اور عمان اللہ خان کے ساتھ انیس سو بانوے میں اس خونی لکیر کو کراس کیا تھا آج ہم اس خونی لکیر کے این اوپر کھڑے ہیں جہاں پر حکومت نے کنٹینر رخار تاریں لگا کر شرح سینکوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے جو مطالبات ہیں ہم نے جو پیش کیے ہیں کہ یوینو اور سکوٹی کونسل کے پانچ ممران کو یہاں پر پہنچ کر ہمارے مطالبات کو سننا چاہیے اگر قومت ایسا نہیں کرتی تو ہم اس خونی لکیر کو کراس کریں گے اور کشمیر میں سننگر کے جو ہمارے نہتے جیل میں جو جیل میں بند ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہزارے جگجیتی کریں گے ان اس کو جیل سے وارزار کرائیں گے جبکہ آج دوسرا دن ہے یہاں پر تقریباً تین درجن کے لگبر نوجوان اور خواتین نے بھو کرتال کر رکھی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں اگر یہ مطالبات پورے نہیں کی جاتے تو ہم مرحل آوار ان بھو کرتالی کیمپ کو جاری رکھے گے جی اس موقع پر میں بھو کرتالی کیمپ میں بھو کرتالک کرنے والوں اور جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کی قیادت کے پاس ہوں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کے پاس کافی آپشنز موجود ہے ابھی تک ہم بلسکل پیسفل رہے ہیں آئندہ بھی ہم پیسفل ہی رہیں گے ہم نے کوئی ارادہ نہیں ہے حلہ بولنے کا نون وائلنڈ مینز اختیار کرنے کا ہمارے پاس بے شمار آپشنز ہیں جن کو ہم مرحل آوار استعمال کرتے رہیں گے اگرچہ اس وقت ہم نے آج سے جو چوبیس گھنٹہ کا مرحل آوار ہنگر سٹرائک شروع کی ہے آج تقریباً تین درجن کے قریب ہمارے نوجوان اور ہماری بہنیں یہاں پہ ابو خرطال پہ ہیں وہ کل ان کی چوبیس گھنٹی کی میاد ختم ہو جائے گی پھر اگلا گروپ کل شروع ہو جائے گا اور یہ ٹائم فریم بیسیکلی ہم دے رہے ہیں حکومت کے لیے اسلام آباد کے لیے اور یونائٹ نیشنز کے لیے تاکہ ہماری مطالبات وہ تسلیم کیے جائیں اور اگر اس میں مزید لیے ٹیکٹکس استعمال کی گئی تو ہم نے جیسے کل پریس کانفرنس میں کہا ہم انڈیفنیٹ ہنگر سٹرائک کی طرف بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی پھر آگے مرحل آوار ہمارے کچھ آپشنز موجود ہیں جن کو ہم اپنے وقت اپراپریٹ ٹائم پہ ان کا استعمال کریں گے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کی سادت سے کہ یہاں سینگلو نوجوان ہے جو اس سٹرائک میں موجود ہیں ہم بھی انگر سٹرائک جو ہے وہ اس میں موجود ہیں اور مزید جو ہے وہ سینگلو نوجوان اس کا ایسا بننا چاہتے ہیں اور چونکہ پارٹی نے کچھ چیزیں ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے کچھ چیزیں ہمیں اپن نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں جن پہ اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کانٹینر کو اٹھائے جائے اگر ہم خود اٹھائیں گے تو آلات خراب ہوں گے اس لیے ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کورومن طریقے سے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہمارا میسیج ہے وہ پوری دنیا تک جائے اور منعی طور پر ہم نے جو ہے وہ یونیٹی نیشن اور یہ جو مستقل نمرانے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کریں ہماری قیادت کے ساتھ بات کریں جو موجودہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کہ وہاں اس پار جو ہے وہ ایک عرصے سے لاک ڈاؤن ہے اس لیے میری گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ڈیٹے رہیں گے اور جب تک قیادت جو حکم کرے گی ہم قیادت کو فالو کریں گے کچھ چیزوں کو ڈسکیس کیے ہم نے اس کو حلال میں اپن نہیں کرنا چاہتے ہیں شکریہ فریڈم مارچ کے نام سے سیز فائر لائن توڑ دو جو کمپین تھی وہ درنے کی شکل احتیار کر گئی اب وہ درنہ بھوکھر تال کیمپ میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب آب تھرٹی جو لوگ ہیں انہوں نے بھوکھر تال کی ہوئی ہے کل چار بجے سے لے کے آج چار بجے تک لوگوں نے بھوکھر تال کی تھی دوسرا جو بیج ہے اس نے آج دس بجے سے کل دس بجے تک کی ہے اور نیکسٹ پھر اگلا بیج جو ہے وہ ٹوینٹی فور آور کی دوبارہ سے ہنگر سٹرائک کرے گا اس کے بعد پھر قائدین جو ہے ان کا اعلان ہے کہ وہ تعدم مرک بھوکھر تال پہ جائیں گے مقصد ہمارا یہی ہے ہمارا تعلوہ یہی ہے کہ یوینوں کے نمائندگان کو یہاں بیجا جائے اور ہم ان سے بازابتہ طور پر حد بات کر کے مسئلہ کشمیر پہ اپنی جو ہماری حائشات ہیں کشمیریوں کی اس کی روشنی پہ اس پہ عمل درامت کروا سکے یہاں پہ جو بھوکھر تال کی عادت نے کل کال کی تھی تو کل پہلا دستہ تھا بارہ لوگوں کا انہوں نے بھوکھر تال کی تھی جو آج شام پانچ بجے ختم ہوئی آج اٹھائیس لوگوں نے بھوکھر تال کی ہے صبح دس سے کل دس بجے تک تو کل دس بجے ایک نئی ٹیم آئے گی جو اگلے چوبیس گھنڈے بھوکھر تال کرے گی تو اس میں آج تو تھوڑے لوگ تھے کل انشاءاللہ سینکڑوں میں ہوں گے تو یہ سنسلہ جاری رہے گا جب تک قیادت ہمیں کہتی کہ یہ اتجاج ہتم کرنا ہے کہاں تک چلنا ہے تو قیادت جیسا کہے گی ویسا ہم کریں گے تو یہ بھوکھر تال کوئی زیادہ دن بھی ہم نہیں دیکھیں گے اگر ہمارے اتجاج ہمارے مطالبات پر حمل نہ ہوا تو انشاءاللہ یہ جو آگے رکافتیں ہیں اور جیسا ہم نے کہا ہے کہ ہم سرنکہ تک جائیں گے اور انشاءاللہ جائیں گے ہم یہاں یہ جسکول کے مقام پر آج یہاں پر ہم موجود ہیں ہمارا دھرنا جو کہ آج گیاروہ دن ہے یہاں پر ہمیں تو آج صبح سے دس بجے سے جو ہے تو ہم نے ہنگر سٹرائک پر رہیں اور اس کے بعد جو اگلا لائے حمل ہے یہ ہمارا آخری ہماری قیادت کی طرف سے گورنمنٹ کے لیے اور انتظامیوں کے لیے وارننگ تھی اس کے بعد ہماری قیادت جو فیصلہ کرے گی کہ کنٹینر ہم نے اٹھا کے دریاں میں پھنکنا ہے اور آگے نکل جانا ہے سیدینگر کی طرف ہم قیادت کے فیصلے پر لبائی کر کے ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور اپنی اس پار جو کرفیو میں ہماری ماں بہنیں ہیں انشاءاللہ وہ جلد ہم ان سے ملیں گے اور ہماری ہنگر سٹرائی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی ان ماں بہنوں کے ساتھ اظہاری جگجہتی کر رہے ہیں اور ہم فری کشمیر چاہتے ہیں پریس کانفرنس کے جریعے ہماری جو قیادت تھی اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج سے ہم بھوک اٹھال کریں گے تو اس کا جو آنا سکیل وائز رکھا ہے پہلے بلنٹیر جو لوگ بھوک اٹھال میں شامل ہوں گے پھر وہ ختم کریں گے پھر دوسرا دستہ شروع کرے گا ہم دوسرے دستے میں آیا ہیں صبح دس بجے سے شروع کی تھی کال شام سے دوستوں نے پانچ بجے جن دوستوں نے شروع کی تھی آج پانچ بجے ان کی ختم ہوئی ہے صبح دس بجے سے جس میں سے ہمارے قیادت بھی ساتھ شامل ہے پہ فریڈم مار جو کہ ہنگر شٹرائک کے میں تبدیل ہو چکا ہے اس کا حصہ ہے اور آج تقریباً تین ہواتین نے یہاں پہ ہنگر شٹرائک کا حصہ بنی انہیں حصہ لیا ہے اور نیکسٹ جو ہیں ہواتین جو یہاں پہ آتی ہیں جو مرسل شریک ہوتی ہیں انہوں نے ہم سے کہایا کہ ہم اپنے گروہ میں ہی کیونکہ ہم فل ٹائم تو نہیں دے سکتے لیکن ہم اپنے گروہ میں ہی ہنگر شٹرائک کریں گے اور اپنے گروہ سے ہنگر شٹرائک کا حصہ بنیں گے تو کال امیدہ کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو ہواتین ہیں وہ اپنے گروہ سے ہنگر شٹرائک کا حصہ بنیں گے جو ہم نے بوکر تال کی ہے یہ مختلف سیشن پہ جو ہے مشتمل ہے پہلا سیشن یہ بارہ بندوں پہ مشتمل تھا اب جو دوسرا ہے یہ اٹھائیس بندوں پہ جس میں تین خواتین بھی ہیں جو نیکس جو ہے نا ہم کال دن دس بجے تک جے دے رہے ہیں اگلا تیسرا سیشن جو ہے نا وہ بعد میں ہوگا جیسے ہمیں قیادت کہے گی اس پہ ہم سیگڑو بندے جو ہے نا وہ بوکر تال کے لئے تیار ہیں اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر ہم اگلا لائے عمل جو قیادت دے گی کنٹینر جو ہے نا جے درائے جل میں ہوں گے انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے وہ سری نگر ہوگی